فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا جس نے جانا ہے وہ جائے بیان تو کب سے ختم ہو گیا ہے اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں اب یہ نہیں کہنا موسیٰ صاحب نے اتنا لمبا بیان کیج دیا بیان تو ختم یہ سوالات کا سیشن تو گریبی ہے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے نہیں بیٹھنا جائے وہ تو یہ جو نندوں اور ساس کا مسئلہ ہے نا دیکھو آج کل میں صحیح بات آپ کو بتاؤں جو ترزیہ ہے زبانے جو ہے نا زبانے یہ آگ لگاتی ہیں اگر یہ ساس بہو اور نندے زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اصلاح کرنا سیکھیں اصلاح تنز آج جو آیتیں آئی ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو تنز کرتے ہیں تانے دیتے ہیں مثلاً بہو میں اگر کوئی فالٹ ہے کھانا نہیں پکانا آتا خدمت نہیں ہے تو ساس کو چاہیے اس کو محبت سے بٹھائے بولے تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے میاں کے سامنے اس کی بھرائی نہ کر رہے کہ تمہاری بیوی ایسی اس کو سمجھاتا نہیں ہے تو اس کو سمجھاتا نہیں ہے تو شرم نہیں آتی جو روکہ غلام بن کے بیٹھ گیا ہے بولو بھائی اب تم میری بیٹی ہو تو آؤ تھوڑا سا مل جل کے کچھ کر لیتے ہیں تمہیں پہلے سے کچھ چیزیں آتی ہیں کچھ میں تمہیں سکھاتی ہوں اس سے کیا ہوگا بھائی تمہاری عزت بڑھے گی تمیز ڈائریک بات کہاں سے شروع ہوتی ہے تنس یہ روٹی بنا کے لائیے پھر الگ سے نا میاں کے اپنے بیٹے کے کان اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی خیر اب ہماری قسمت برائیاں بھی پوری کر لیں اور آخر میں یہ بھی کہ ہم تو اب سبر کر رہے ہیں ہم کوئی برے لوگ تھوڑی ہیں میں کوئی طلاق کا مشروع تھوڑی قسمت سبر کرتے ہیں بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ آدمی بھی تل ملا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں اس سے محبت کروں گے نہیں کروں گے کیا ہے اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی یہ روٹی بوٹی اتنے بڑے مسائل بھائی نکا کا جو اللہ نے بنیادی مقصد بتایا ہے نا وہ ہے اولاد اصل وجہ یہ ہے دوسرے نمبر پر سکون محبت یہ روٹی بوٹی یہ دائیں مائیں کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو گریبی میں یہ اصل مقصد نہیں ہے نکا کا تب ہی مالدار گھرانوں میں تو نوکر ہوتے ہیں نا بھائی وہ تو روٹی پکواتے ہی نہیں ہیں گریب آدمی اس لئے پکواتا ہے کہ بھائی میں باہر کے کام کر رہا ہوں تو تم گھر کے کام کر لو تو روٹی نکا کا کا تقاضہ نہیں ہے کہ نکا کے تقاضوں میں سے ایک چیز روٹی بھی ہے نکا اس لئے کیے جاتا ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا سکون حاصلو انسان کو وہ دل کی باتیں شیئر کر لے گا نسل بڑے گی انسان کو اولاد چاہیے اور اللہ بھی چاہتے ہیں زمین کو انسانوں سے بھر دیں فیملی پلاننگ والے تو چاہتے ہیں کہ دو بچے اچھے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوئے انسانوں کے لئے تو زمین بنائیے اللہ نے رز ختم نہیں ہوگا تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی یہ سب ٹوپی ڈرامے جو فیملی پلاننگ نے سکھائے ہوئے ہیں یہ تربیت نہیں ہو سکے گی یہ سب ڈرامے بازی ہے تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں کوئی اگر تربیت کرنا چوری بنانا چاہتا ہے تو ایک بچے کو بھی چور بنائے گا تو پھر ایک بھی چور پیدا ہوگا تو اگر گھر میں عزت دینا سیکھ لے نا عزت بہو ساس کا تھوڑا سا احترام سیکھ لے وہ کہہ کہ بھائی اگر اس نے میرے سے غلط لہجے میں بات کر بھی لی تو اس کا مقام کیا ہے بڑھا ہے تو بڑوں کی ایک آڑی ترچی برداشت کی جاتی ہے نا بھائی میرا شہر قابل احترام تو اس کی ماں تو اور زیادہ قابل احترام ہے تو کبھی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں زبان نہ چلاؤں سبر کر کے سن لوں اور اپنے شہر کے کان نہ بھروں ابھی ایک ہیدر آباد سے ایک صاحب نے ایک خط مجھے بھیجا انہوں نے فون نمبر نہیں لکھا تھا ورنہ فون کر کے ان کا شگریہ ادا کرتا انہوں نے عجیب پورا پندرہ نقاط لکھے جیسے قرارداد ہوتی ہے نا انہوں نے کہا ہر لڑکی کو شادی سے پہلے یہ پرچہ پکڑا دینا چاہیے اس میں ساس کے بارے میں پانچ ٹیکنیکل پوائنٹ پانچ نہیں سوری پندرہ یا بیس کہ ساس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تو ان میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو ساس کے ساتھ وہ بڑی خاندانی باتیں لکھی ہیں میرا ارادت ہے میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پہ لیکن پھر میں نے کہہ یہ تو کسی کی بہویں ہیں نہیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئے ہیں تو سارے داماد ہی ہوں گے یا سوسر ہوں گے تو یہ تو خواتین کو سنانے کی ہے جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں اس میں بڑے پیارے پوائنٹ لکھے تھے کہ ساس اگر کبھی ڈانٹے فورا رونا نہ شروع کر دو اس سے اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا لی اس کے دل میں آ جائے گا اب یہ ہے ہی دو نمبر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں شوہر کے سامنے درہ درہ رو رو کے کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تو رو کے انسان اپنے مطالبے منواتا ہے بھائی جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو رونا بہترین ہتیار ہے آدمی کو تو رونا آتا نہیں ہے ایسے موقع پر خواتین کو رونا کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے ذرا سی بات ہے وہ اپنے میاں کو رو کے بتاتی آج میرے ساتھ یہ ہوا آپ کی ماں نے مجھے غیرت کا تانہ دیا کہ تم نے روٹی جلا دیے تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی اور آنسو پھر وہ آخر میں کہیں گی خیر اب آپ کی ماں ہیں میں بھی احترام کرتی ہوں اس کے دل میں تو آگ لگا دی نا میری نئی آنے والی دلن کو میری ماں نے رولا دیا تو شروع میں ایک دو سال تک تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لو بھائی یہ بڑے ہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا امیہ کو بھی چاہیے جو مخنچو ہے تم بھی بیگم کو بول دو کہ آنچہ ٹھیک ہے میں اممہ سوڑا سیاست سے یہ صحیح صحیح کھرے کھرے نہیں چلتے رشتے ٹوپیاں شوپیاں ادھر گھمائی اس کے آنسو پوچھے سینے سے لگایا بیگم دو خود بھی بھالو آنسو ہائے ہائے بہت برا ہوا تمہارے سے اچھا ادھر امی کو جا کے سمجھایا اممہ ٹھیک ہے رات تو میں نے اس کو لگ کے چماٹ مارا ہے ٹھیک ہے رو رہی تھی اس کو نہیں بتاؤ رو رہی تھی اس کو بولا بس یہ میرے سے شکایا آپ کو بتایا میں تو آسرہ ہی نہیں کرتا اممہ بڑی خوش ہوگی بولے کہ واہ میرا بیٹا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے ماشاءاللہ تو اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات خوب یاد رکھو ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف کی سائیڈ لینا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں بیوی سے ریزرو رہا کرو زیادہ فری نہ کراؤ اس کو ماں کے سامنے اس کو بولا اممہ جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہیں بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو یہاں سب کچھ ہماری اممہ ہی ہے سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگٹیف کمنٹس کی ہے کہ یہ تو ہے یہ عورتوں کے خلاف یہ کو تو یہ ہی آتا ہے یہ تو ہر وقت ممبر پہ وہ بھائی میں جس کی سائل لے رہا ہوں وہ بھی تو عورت ہی ہے وہ ساس بھی تو عورت ہے دیکھو ماں اپنے بچے کو ساری زندگی پالتی ہے جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ماں کے دل پہ چاہے وہ کتنی خوش ہو لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتا ہے میری محبت وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا وہیں بیٹھے ہوئے نا ماں کے سامنے بیگم کو لکمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہے لیکن تم آئی ہے ماں بولتی ہے مجھے تو زندگی میں کبھی لکمہ نہیں کھلا ہے ایک صاحب نے مجھے کہا میری شادی ہوئی ہے میں پھل فروٹ لے کر آتا ہوں اور چھپکے سے چھپڑ میں کمرے میں میری ماں دیکھ لیتی ہے تو بڑا غصہ کرتی ہے تو حضرت اب میری بیوی ہے میں اس کو کھلا بھی نہیں سکتا میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو کھلائیں کس نے منع کیا ہے تو ماں بولے گی ہمارے لیے تو کبھی کبھی نہیں آیا تو یہ تو ماں کی تکلیف بالکل بجائے میں نے کہا بیوی کو نہ سمجھ میں آیا نا یہ تکلیف تو اس سے بولنا ہے جب تو ماں بنے گی اور تیرا بیٹا یہ کرے گا نا تو پھر دیکھیں تیرے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں ماں سے مقدس رشتہ خدا کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا نہیں ہے اتنی محبت تھوڑے دن کی تھوڑی ہے ساری زندگی کھلا کھلا کے تھک گئی اب وہ کیسے برداشت کرے گی تو اس میں تھوڑا سیاست ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کو محبت نہ دو بھئی سیاست سیاست یہ ہے کہ ماں کے سامنے بیوی کے سائیڈ نہ لو ختم ہو گئی اس میں ادھر زیادہ محبت کی باتیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں بھئی ادھر بیٹھو تمیز سے تمہاری اممہ میری ماں بیٹھی بھی ہے بس صحیح ہے جی امی کیا آپ بتائیں کیا پکے گا بیگم کہہ رہی ہے آج یہ پکے گا ماں کہہ رہی ہے یہ ماں جو کہیں گی وہ پکے گا گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ابھی تم نہیں نہیں آئی ہو جو تم کہہ رہی ہے وہ پکے گا اب عورتیں کیا کہتے ہیں ہماری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے میری مرضی سے تو کچھ پک بھی نہیں سکتا بھائی پکے گا تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑا سا ماں کو عزت دے دو کچھ دنوں کے بعد یہ خود کہے گی کہ جو بہو کہہ رہی ہے وہ پکاؤ گھر میں بڑوں کا اللہ نے دل دیا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتی یہ چند سیاسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں شروع شروع میں جس کی وجہ سے معاملہ ایسی تلواریں نکلتی ہیں پھر فلسطین اسرائیل کے مسئلے کو انسان بھول جاتا ہے جو ساز بہو کے جھگڑے وہ بڑے کو عزت چاہیے چھوٹے سے بس سمجھ رہے ہو نا کہ جواب نہ ملے میں کبھی ڈانٹ بھی دوں تو جواب نہ ملے آگے سے برداشت کر لو اور چھوٹے کو یہ چاہیے کہ اس کو تانے نہ دیے جائیں اس کو کوئی بات سمجھانی ہے تمیز سے سمجھا دو عزتدار آدمی جو ہے نا وہ تمیز سے بات سنتا ہے بدتمیزی سے آپ ساس ہو اگر اس کو محبت سے سمجھا دو کہ بیٹا روٹی تمہیں پکانی آتی ہے بہت اچھی پکاتی ہے تھوڑا اور محنت کرو گی تو اور اچھی پک جائے گی اور بیٹا دیکھو جب گھر میں آیا کرے نا کوئی وہ تمہارا میاں آیا کرے تو یا میں آیا کروں تو صرف پوچھ لو پانی کا ویسے تو تم پوچھتی ہو لیکن اب کیا سمجھاؤں میں میں کوئی ساس تھوڑی ہوں دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی ہمارے استاز نے ہمارے بڑوں نے بڑی ہماری تربیت کی ہے وہ ہوئی ہے نہیں یہ تو اللہ ہی جانتے لیکن کوشش انہوں نے کی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے ہم ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے سنتے تھے بیٹھ کے اور یہی چیز سیکھنی ہے تو ہمارے استاز نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ وہ گرین ٹی ہی پیا کرتے تھے اکثر اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے انہوں نے گرین ٹی ہی بولا کہ گرین ٹی میں نے گرین ٹی بنائی وہ میرا امتحان لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تو دودھ کی دودھ کی چائے بولی تھی آپ کیا گرین ٹی اٹھا کے لے آئے میں نے کہا نہیں آپ نے تو گرین ٹی کہا تھا کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کیسے کہہ سکتا ہوں ساری دنیا دودھ کی چائے پیتے ہیں تم یار پیتے ہیں تم گرین ٹی اٹھا کے لے آیا میں نے کہا نہیں ہم چونکہ کالیج سے گئے تھے ہمیں تو طبیز سے بات کرنا ماباب نے تو بہت کچھ سکھا دیا تھا لیکن مدرسے میں تو تھوڑا سپرلیٹیو ڈگری چاہیے نا میں بحث کرنے لگا میں نے کہا آپ نے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آپ نے سبز چائے کا گرین ٹی کا بولا ہے کہہ رہے ہیں یار میں کیسے بول سکتا ہوں گرین ٹی کا سبز چائے جب بولے جاتا ہے تو دودھ کی چائے مراد ہوتی ہے تو میں گرین کیوں بولوں گا میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم اچھی طرح یاد ہے آپ نے سبز چائے بولی ہے میں نے کہا اچھا وہی ٹھیک ہے بچارے چھپ ہو گئے میں باہر نکلا تو انہی کے دوسرے شاگرین نے کہا انہوں نے کہا یہ آپ کو آزما رہے تھے اصول یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر رکھ لو مجھے واقعی بڑی شربین نگی ہو انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کو تربیت دینا چاہ رہے تھے کہ آپ بول دیتے بحث ختم کرنے کے لیے اچھا جی مجھ سے سننے میں ختم ہو گئی بات یہ کون سا ایسا کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ دلائل سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط ہو میں صحیح ہوں اس طرح گھر کوئی دارہ نہیں چلتا بھائی سوری ایک دفعہ آپ وضحات کرتے ہیں اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے دودھ کی نہیں بھائی میں نے تو دودھ کی چائے گاتا اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے گرین ٹی نہیں بھائی میں نے اچھا دودھ سوری مجھ سے غلطی ہوگئے میں بھی دودھ کی چائے بنا کے لے آتا ہوں ختم ہوگئی نا بات تو میں نے اس کے بعد سے پھر یہی پولیسی ہمیشہ ہر بڑے کے ساتھ نہیں بحث کرتا کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو یہ کر رہا ہو ایک دفعہ صفائی پیش کی نہیں تو اچھا بھائی غلطی ہوگئی سوری آئندہ یہ لچکدار ہونا چاہیے انسان کو نا ورنہ وہ وضاحتیں بیان وضاحتیں وضاحتیں اس سے تباہی پھیلتی ہے گھروں کے اندر تو ساس نے بہو کو کوئی الٹی سی تھی بات کہہ دی سوری کر لے بھائی وہ صفائییں شروع کر دیں گے میں نے تو یہ آپ کے بیٹے کو یہ نہیں کہا میں نے چبا چبا کے بات کر دیں گے میں نے تو یہ بالکل نہیں کہا یہ تھی سپیڈ کے سبيçے یہ تو آپ میں تو پرقل ہو جندہ مالکہ رہے ہو میں نے تو اسے بروڑ نہیں ہائے 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 ورمونا چاہیے او بھائی مٹے ڈالو یار پھر ہمارے شیخ نے ایک دفعہ مجھے بلائیا میرے ایک استاز نے مجھے ایک ایسا کام کا حکم دیا جو ہمارے شیخ اس کام کے خلاف تھے شیخ کرایتی ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے استاز کرایتی ایسا ہونا چاہیے مجھے جب بلائیا ہمارے شیخ نے انہوں نے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اب مجھے پتا تھا مجھے تو بڑے استاز نے حکم دیا ہے اب میں نے کہا اگر میں ان کا نام لوں گا تو بدنامی ان کی ہوگی نا وہ بھی میرے استاز ہیں تو میں نے بلی اپنے اوپر ڈال دی میں نے کہا وہ مرے غلطی ہو حضرت اتنا غصہ ہوئے حضرت نے مجھے کھڑا کر دی ایک ٹانگ پہ خانقہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے نا سزا کی طور میں کھڑا رہا اور پاؤں میں نے نیچے کر لیے تو بات ختم ہو گئی لیکن وہ استاز مجھ سے بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یار بڑا جگر ہے تو میں نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا بھائی ہے کہ وہ ان کی غلطی اپنے اوپر بھائی ہم ان کو بلا بجا اب تو کچھ نہیں بھی کیا ہوتا انہیں بولا تھا بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں ایسے گھڑے ہوئے تھے گھر میں کوئی چیز ٹوڑ گئی تو میں یہ جو بیٹا ہوتا ہے اب اس سے پوچھ رہا تمہیں کس نے توڑی ہے تو یہ ایسے اشارہ کر رہا ایسے کر رہا ہے کہ اس کو پتا بھی نہ چلے مجھے بڑی حسی آئی اس نے توڑا بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں پہ تو یہ چیز اچھی لگتی ہے بڑوں پہ اچھی یہ نہیں کہ دوسرے کا قتل اپنے ذمہ لے لو چھوٹی موٹی غلطی ہے قتل کیا ہے آپ کے کسی استاز نے آپ بولو میں ہے میں نے کیا یہ اتنا زیادہ پھر ہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساس نے کسی کا گلہ گھوڑ دی اب بہو اپنے ذمہ لے رہی ہے میں نے کیا تو مٹی پانا سیکھو پنجابیوں نے مٹی پاؤ اور میاں کو بھی تھوڑا تمیز سے ہونا چاہیے غلطیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں اس نے کر دی جو سوری کرے گا اس کو خطاب ملنا چاہیے اصول یہ ہونا چاہیے جو اپنی غلطی کا پہلے اطراف کرے وہ زیادہ دیکھو کیا پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطیاں کرتا ہے یہ تو مہر لگا دی کہ سو فیصد صحیح اب جو کہتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے کل بھی تم سے نہیں ہوئی تھی آج بھی تم سے نہیں ہوئی یہ پرزوں بھی تم سے اس کا مطلب یہ تو تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں ہر ایک سے غلطی ہوگی اور آپ کا ایسا ہر کیس میں آپ بری ہیں یہ بھی آپ سے نہیں ہوا یہ بھی آپ سے نہیں ہوا یہ گلاس بھی آپ نے نہیں توڑا یہ بھی فلانے نے توڑا ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے نہیں کیا تو کچھ تو آپ نے کیا ہوگا نا تو آپ نے یہ نہیں فرمائے کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی آپ نے فرمایا بہتر وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں اعتراف کر لیتے ہیں سوری کر لیتے ہیں تو یہ ہے اس طرح سے تو تمیز سے زندگی کچھ گزر سکتی ہے ورنہ گھروں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ ہے بہویں تو ایسی ما شاء اللہ بدتمیز ہو گئی ہیں وہ تو احترام احترام تو گیا تیل لینے اور ساس اگر کوئی شریف بہو مل جائے تو ساس جو اس کو رگڑتی ہے نا تجھے تو میں دونوں ہاتھوں سے بتاتی ہوں تو ہے کیا تو بہت ایسی چلتا ہے اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے یار الگ رکھو اس لئے کہ اتنی تمیز سکھانے سکھانے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ یہ گھر ایک لڑائی کا وہ پھر اتنی پیچھیدگیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے مسائل کھڑے ہو اس لئے ہم آج کل مشورہ یہی دیتے ہیں تو بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو بیگم کو ادھر لے کر آو ادھر لے کر آو نہیں پھر اس کے بعد تمیز ومیز کے کورس وغیرہ کر لو ورشو پہ کرو تمیز سے بات کیسا کرنا ہے پہلے الگ کیونکہ اگر ساتھ رکھ لیا تمیز سیکھ اول تو سیکھتے پھر بھی نہیں ہیں ساری زندگی نا کہ کیسے کس سے بات کرنی ہے تو اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو سیکھنے سیکھنے کے دوران جو اتنے پھڑے ہو چکے ہوتے ہیں وہ اتنے پیچیدہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب تو ہر صحیح بات کا مطلب اس نے غلط لینا ہے اور اس کی ہر صحیح بات کا مطلب اس نے بھی غلط لینا ہے پھر مار دھاڑ کے الگ ہوگے اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے الگ ہو جاؤ تو مائیں تانہ دیتی ہیں ہائے 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 میں نے پالا آج الگ ہو گیا اممہ سے بولو اممہ الگ نہیں ہوا آپ بھی تو اپنی اممہ سے الگ ہی ہو کے یہاں آئی ہو نا اور میرے اببہ کو بھی آپ نے الگ کیا ہے اگر آپ کی ساس اب تک آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ تک آپ زندہ رہتی آپ مجھے بتاؤں آپ کی زندگی کا تو راز یہی ہے کہ آپ کی ساس سے آپ الگ ہوئی تھی تو کسی اور کو بھی جینے تو کچھ دن یہ اتنی تمیز سے کہیں نہیں یہ کلیئر کٹ با دل میں یہ رکھیں کہنے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے وہ پھر اسٹائل پھر آپ این وقت پہ آپ کسی سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک